بکریت سے پہلے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے اور آپ یقین مانئے رفاہ میں حماس نے محض ایک انٹی ٹینک میسائل سے اسرائیل کا پختر بند باہن اڑا کر رکھ دیا ہے حماس کے اس حملے میں اسرائیل کا ایک ڈپٹی کمانڈر سمیت آٹھ اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں اور حماس کے اس حملے کے بعد اٹلی کی پی ام جارجیا میلونی نے پی ام نیتن یاہو سے صاف کہا ہے کہ غازہ جنگ میں اسرائیل بوری طرح سے پھانس گیا ہے مار دیئے آٹھ سینک حماس کے جال میں اسرائیل پچھلے سو دنوں سے اسرائیلی سینک یہی سمجھنے کی کوشش میں جھٹے ہیں کہ لگ بھگ تباہ ہو چکا حماس ان پر حملے کیسے کر رہا ہے اور اتنے زیادہ اسرائیلی سینک غازہ میں کیوں مارے جا رہے ہیں رفا، خان یونس، دکشنی غازہ، زبالیا کیم کے پاس جس طرح سے حماس کے لڑاکے چن چن کر اسرائیلی سینکوں کو مار رہے ہیں اس کی وجہ سے پردھان منتری نیتن یاہو کی نیند اوڑ گئی ہے حماس کے لڑاکوں کا سب سے تازہ اور بھی شنہملا ایک بار پھر سے رفا میں ہوا ہے جس میں اسرائیل کے آٹھ سینک موقع پر ہی مارے گئے ہیں حماس کا یہ حملہ اتنا گھاتک اور بھی شن تھا کہ اسرائیلی سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مارے گئے اسرائیل کے آٹھوں سینک بکتربند لڑاکو وہن نامیر میں بیٹھے تھے جو خطرناک دھماکوں کو سہن کر سکتا تھا لیکن حماس نے اس بار اس طرح سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے سب ہی آٹھ سینک نامیر بکتربند لڑاکو وہن میں مارے گئے ریپورٹس کے مطابق یہ حملہ کیسے ہوا اسے آپ ذرا انیمیشن سے سمجھ لیجی ریپورٹس کے مطابق رفا میں جس وقت آٹھ سینکوں والی اسرائیلی ٹکڑی حماس کے ٹھکانے پر قبضہ کرنے جا رہی تھی اسی وقت امارتوں کے ملبے کے پیچھے چھپے حماس کے لڑاکو نے اسرائیل کے بکتربند لڑاکو وہن نامیر پر انٹی ٹینک مسائل سے بہت باز سے حملہ کیا انٹی ٹینک مسائل نے جیسے پلک جھپکتے ہی اسرائیلی بکتربند لڑاکو وہن نامیر کی دھجیاں اڑا دیں حماس کے انٹی ٹینک مسائل کا دھماکہ اتنا زبردست اور تیز تھا کہ بکتربند وہن میں بیٹھے اسرائیل کے آٹھوں سینک مارے گئے اسرائیل یہ بھی دابہ کر رہا ہے کہ حماس نے انٹی ٹینک مسائل کے ساتھ ساتھ گھا تک آئی ایڈی دھماکوں کا بھی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے نامیر بکتربند لڑاکو وہن تباہ ہو گیا اور اسرائیل کے آٹھ سینک مارے گئے سرین واسیم מחמود סגן מפקד פלוגה ושבע מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על טל סולטן שברפיח לשעות הבוקר המוקדמות غازہ جنگ پر پوری دنیا کی نگاہ ٹکی ہے امریکہ کی بائیڈن سرکار بار بار پی ایم نیتانیاہو سے کہہ رہی ہے کہ غازہ جنگ کو اب روک دو لیکن نیتانیاہو نے قسم خالی ہے جہے جو ہو جائے اسرائیل تب تک جنگ نہیں روکے گا جب تک حماس کا پوری قرصے سپایا نہیں ہو جاتا ہے آٹھ سینکوں کے مارے جانے کے بعد بھی نیتانیاہو کے اکرامت دیور بنے ہوئے ہیں بچار عموک بابل کבד אני مکین روش یחד עם כל ازرخי اسریل ומבקע את نفیلتם שלוחמנו הגיבורים סגן מפקד פלוגה בגדود ההندסה סרם וסים מחמוד וחיילים גיבורים נוספים ששמם טרם מותר לפרסوم لیکن جیس طرح سے پیشل سوت دن می حماس کے لڑاکونے اسریالی سینہ پر حملے کیا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے یہاں تک کی جی سیون کی میٹنگ کے دوران اٹلی کے پردان منطری جورزیا میلونی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسریال حماس کے جال میں بوری طرح سے پھنس گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے اسریال ایک جال میں پھنس رہا ہے غازہ میں حماس کو اسے الگ تھلک کرنا تھا اسریال کی دوستوں کو اسریال کو اسپشٹ مدد دینے کی ضرورت ہے اس کی سرکشہ کے لیے اسریال کے ساتھ اٹلی ہے ہم بالکل یہی کر رہے ہیں جنوری دوہزار چوبیس کے مدھ میں پردان منطری بینمین نیتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اسریال نے غازہ میں حماس کی دو تہائی لڑاکو ریجمنٹوں کو تباہ کر دیا ہے لیکن انہوں نے مارے گئے لڑاکوں کا کوئی آنکڑا نہیں دیا حالانکہ یدھ سے پہلے آئی ڈی ایف کے ایک انمان میں غازہ میں حماس کے لڑاکوں کی سنکھیا قریب تیس ہزار بتائی گئی تھی ٹائمز آف ازریل نے انیس فروری دوہزار چوبیس کو آئی ڈی ایف کے حوالے سے خبر دی حماس کے پندرہ ہزار لڑاکے مارے گئے تھے یدھ شروع ہونے کے بعد کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ غازہ پٹی میں مارے گئے لوگوں میں کم سے کم سکتر فیزدی مائلہ ہیں اور بچے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پورا غازہ اور وہاں کے لوگ نرک جیسا جیون جینے کو مجبور ہیں فلسطینی ابھی بھی حماس کا ساتھ دے رہے ہیں ذرا دیکھئے حماس دھائی سو دن کے بعد بھی غازہ میں اسریلی سینہ کے سامنے کیوں ٹکا پڑا ہے فلسطینیوں پر کیے گئے ایک سروے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کیونکہ فلسطینیوں نے صاف کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسریل پر حماس نے جو حملہ کیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے اور ہم اس حملے سے خوش ہیں ذرا دیکھئے کیا ہے سروے کی ریپورٹ آٹھ مہینے سے زیادہ کی جنگ کے بعد بھی حماس کا سمرتھن نہ تو غازہ میں کم ہوا ہے اور نہ ہی ویسٹ بینک میں فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ ریسرچ یعنی PCPSR نے ایک نیا جنمت سروے کشن کیا ہے جس نے دنیا کو حیران کیا ہے فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ نے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں دو تیہائی فلسطین پر گیا کہ کیا وہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حماس کے حملوں کو صحیح مانتے ہیں اس پر سرسٹ فیزدی فلسطینیوں نے دو ٹوک کہا کہ وہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملوں کے لیے حماس کا سمرتھن کرتے ہیں جن فلسطینیوں نے اسرائیل پر 7 اکٹوبر کے حملے کا سمرتھن کیا ہے ان میں سے زیادہ تر وہ فلسطینی ہیں جن کے گھر کا کم سے کم ایک صدت سے مارا جا چکا ہے ویسٹ بینک میں موجود 73 فیزدی فلسطینیوں نے 7 اکٹوبر کے حملے کا سمرتن کیا ہے جبکہ غازہ کے بھیتر 57 فیزدی فلسطینیوں نے 7 اکٹوبر کے حملے کا سمرتن کیا ہے عوصت کے حساب سے غازہ اور ویسٹ بینک میں کل سرسٹ فیزدی لوگ آج بھی 7 اکٹوبر کے حملے کے لیے ہماس کے لڑاکوں کا سمرتن کرنے میں جھٹے ہیں آٹھ مہینے کی جنگ میں اب تک 37,300 کے قریب فلسطینی اسرائیلی حملے میں مارے جا چکے ہیں اسرائیل نے مصر سے سٹی رفا کروسنگ کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے تاکہ ہماس کو ہتھیار نہ مل پائے لیکن اس کی پاوجود ہماس کے حملے بھوکے نہیں ہیں بلکہ اب زیادہ گھاتک اور سٹیک ہو گئے ہیں 90 فیزدی ہماس کی سرنگیں تباہ کرنے کا دعبہ کرنے والی اسرائیلی سینہ اب ہی بھی ہماس کے سرنگوں کے جال میں پس رہی ہے اس کی وجہ ہے اب ہماس کے پاس سب سے ماہر اور گھاتک لڑا کے بچے ہیں جو یا تو مر جائیں گے یا پھر اسرائیلی سینہ کو مارتے رہیں گے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت دکشنی غازہ اور سینٹرل غازہ اور رفا میں ہماس کے کون کون سے لڑا کے جنگ کر رہے ہیں اسرائیلی سینہ اس وقت رفا میں ہماس کی آخری بریگٹ کو مارنے میں جوٹی ہے ایسا دعبہ کیا جاتا ہے کہ ہماس کی آخری بریگٹ میں دس ہزار ہماس لڑا کے ہیں لیکن ہماس کی یہی آخری بریگٹ اسرائیلی سینہ کے لیے ناسور بن چکی ہے دعبوں کے مطابق ہماس کی ال قسم بریگٹ ال اکسہ شہید بریگٹ اور راشفیہ پرتیرود بریگٹ نے آتم گھاتی اسٹائل میں حملے شروع کیے ہیں ہماس کی اس بریگٹ کے پاس راکٹ سے چلنے والے ہیوی گرینٹ اور گھاتک آئی ایڈی ہیں جس کے دھماکے اسرائیلی سینک اور ان کے بختر بند نہیں جھیل پا رہے ہیں یہاں تک کی ہماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے تیرہ سے زیادہ سب سے اڈوانس مارکاوہ ٹینک تباہ کر دیا ہیں اسرائیلی سینہ پر پشن رفاز سے بھی حملے ہونے لگے ہیں جو بہت زیادہ بھیشن ہیں ہماس کے انہی لڑاکوں نے ہی اسرائیلی سینہ کی چار سو ایکویں بختر بند بریگٹ نامیر بختر بند لڑاکو واہن کو اڑایا ہے جس میں اسرائیل کے آٹس سینک مارے گئے ہیں هذا العید هو عید يمر على شعبنا الفلسطينی في ظروف قاسية جدا لا اضاحی الوضع في قطاعز وضع اقتصادي وعلى جميع النواحی وضع صعب اليوم بعد شہر التاسع اكثر من 37 ألف شہید واكثر من 87 ألف جريح ومئات آلاف المنازل دمرت عیس شعبنا فیدو روح صاحب بھی ہے 200 دن سے جانب ناہی مار پار چار ٹاپ خمانڈر ادھر حماس کے لڑاکیں نئے سیرے اور نئے طریقوں سے حملے کرنے میں جھٹے ہیں حماس کی سورنگوں کا نیتورک ابھی بھی موجود ہے جہاں سے حماس کے لڑاکیں حملے کر رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ 500 دن کی جنگ کے بعد بھی حماس ابھی تک اسرائیل کے سامنے گھٹنے کیوں نہیں ٹیک پا رہا اس کے پیچھے حماس کے وہ نیتا ہے جو آخری سانس تک اسرائیل سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے حماس کے زندہ چار ٹاپ کمانڈروں کی وجہ سے غازہ یدھ لگاتار 200 دن سے چل رہا ہے حماس کا شیرش نیتا اسمائل ہانیا ہے جو ابھی تک زندہ ہے دوسرے نمبر پر یایا سنوار ہے جسے خان یونس کا قصائی کہا جاتا ہے جو سورنگ یدھ میں بہت ماہر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے تیسرے نمبر پر محمد دیف ہے جو حماس آندولن کی سین نشاکھا ایز ال دین القسم بریگٹ کا چیف ہے اور ابھی تک زندہ ہے اور چوتھا ہے حماس کا نیتا خالد میشار جو حماس کی ویدیش میں راج نیتک یورو کا پرمکھ ہے جو زندہ ہے ادھر اسرائیل کو حماس لگاتار حملے کی دھمکی دے رہا ہے دھمکی بہت صاف ہے کہ اب اسرائیل نے کمانڈروں آپریشن کیا تو حماس چن چن کروار ڈالے گا 120 ازرائیلی ناغرے حماس نے آٹھ مہینے سے چل رہے یودھ کے بعد اپنے 30 دستوں کو آدیش دیا کی اب اسرائیلی سینہ ان کی طرف بڑھے کی تو اسرائیلی بندکوں کو سیتھا گولی مارتی جائے گولی سیدھے سر میں ماری جائے یعنی بچنے کی امید نہ ہو یہی ہے حماس کا خوپری فامولا امریکی اکبار نیو یورک ٹائمز کے ریپورٹ میں یہ بڑا زعبہ دیا کیا کہ ریپورٹ کے مدابط نسیرت کیمپ میں اسرائیل بندکوں کو چھوڑانے کے لیے چلائے گئے پوریشن کے بعد حماس کے ہوش پڑ گئے اور اس نے اب اسرائیل کو روکنے کے لیے خوپری فامولا کے یار کیا ہے حماس نے ساپ ساپ کے دیا ہے کہ اسرائیل اگر باقی بچے 120 بندکوں کے رہائی چاہتا ہے تو اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ اپنا خوپری فامولا لاغو کر دے گا حماس کی شرطیں اسرائیل کو پریشان کر سکتی ہیں حماس چاہتا ہے کہ 120 نیٹکوں کے رہائی کے بدلے اسرائیل کو غازہ سے پیچھے ہٹنا ہوگا غازہ پر حملے بند کرنے ہوں گے اور یہ سب فوری طور پر نہیں بلکہ اس تھائی قدم اٹھانے ہوں گے فلسطینیوں کو اپنا بھوشش خود تیہ کرنے کا حق ہوگا قیدیوں کی عدلہ بدلی بھی کی جائے گی کیونکہ اسرائیل کی جیلوں میں بھی سات ہزار سے زیادہ فلسطینی قید ہیں انہی ہزاروں بندوں میں فلسطین کے پورو سپیکر اور حماس کے نیتا ڈاکٹر عزیز دویک بھی ہے جنہیں اسرائیل نے آٹھ مہینے بعد نیحہ کیا ہے رہائی کے بعد فلسطین کے ویسٹ بانک میں ڈاکٹر عزیز کا سواگت ہوا موسیقی والمعاملہ غایف السوء والمعاملہ لیست انسانیہ بحال یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیلی سینہ اب سب سے پہلے ٹاپ کمانڈرز کو مارنا چاہتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ حماس چیفانیاں کبھی قدر کبھی ترکی میں چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے اسرائیلی سینہ مار نہیں پا رہی ہے جبکہ خان یونس کے قسائی کے نام سے مشہور حماس کا دوسرا کمانڈر سنبھار مصر سے ستے رفعہ کی سرنگوں میں آبادی والے علاقوں میں چھپا بیٹھا ہے اسرائیل اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ رفعہ میں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اسرائیل نے دیسمپہ بہتہ دیس تک غازہ پٹی میں چالیس ہزار سے زیادہ بم برسا چکا ہے جس میں غازہ پٹی میں موجود اسی پیزدی سے زیادہ امارتیں پوری پیرہ سے دباہ ہو چکی ہیں کچھ دعووں کے مطابق حماس کی اسی پیزدی سرنگیں اسرائیل کی بھائیانک بمباری میں تباہ ہو چکی ہیں لیکن رفعہ میں موجود حماس کی سرنگوں کو تباہ کرنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سردت ہے کیونکہ سرنگیں ٹھیک دھانی آبادی کے نیچے ہیں اگر یہاں پر اسرائیل تین ہزار خلو پرم بڑاتا ہے تو یہاں پر ہزاروں لوگ مارے جائیں گے اب سوال اٹھتا ہے یہ ایسے حالات کوئی اسرائیل اور حازہ جن کیسے چھوڑے گا کندری گریہ منتری امیت شاہ نے جمہو ڈیویجن میں پنپے آتنک بات کو سختی سے کچلنے کے نردیش دیئے ہیں ڈلی میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ میں امیت شاہ نے سب ہی ایجنسیوں کو میشن موڈ میں رہنے پر زور دیا ہے جمہو کشمیر کے سرکشہ سمکشہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ امیت شاہ نے امرنات یاترہ کے سرکشہ کور کو بھی ابھید بنانے کے نردیش دیئے ہیں ہائی لیول میٹنگ میں جمہو میں آتنک پر زوردار پرہار کا پلان بھی تیار ہوا ہے جس میں انویویٹیو ترقیوں سے آتنکیوں پر کاروائی کرنے کی رننیتی بنائی گئی ہے آتنک کے صفائے کا بگ بگ پلان ایکشن موڈ میں آئے ڈوبھال اور ڈل پیر پنجال میں سینہ نے بیچھایا جار آپریشن آل آؤٹ ایکشن آج سے شد جمہو کشمیر میں آتنکی حملے کا منصوبہ رکھنے والے دہشت گردوں کی اب خیر نہیں ہے آتنکیوں کے سنہار کا پورا پلان بند کر تیار ہو چکا ہے ڈلی میں آتنک کے خلاف ایسا ایکشن پلان تیار ہوا ہے جس سے سرحت پار بیٹھے آتنکی آکھاؤں کی بھی روح کام جائے گی دو راؤنڈ میں ہوئی ہائی لیبل میٹنگ میں آتنکیوں کے گڑھیں بھوس کر ان کے سفائے کی رن نیتی بنائی گئی ہے گری منتری امیت شاہ نے آج جمہو کشمیر کی سرکشہ استطیقی سمیقشہ کی ہے اس ہائی لیبل میٹنگ میں جمہو کشمیر میں انتراشتے سیما اور لائن آف کنٹرول پر سرکشہ کے کیا حالات ہے گری منتری امیت شاہ نے کہنتہ سے اس بابت سمیقشہ کی اور ضروری نردیش دیئے سمبندت ایجنسیوں کو تاکہ ایک تورت کاروائی ہو آتنکوات کو نستے نابود کرنے کی اور ان کے ایکو سسٹم کو دھواست کرنے کی ڈلی میں ہوئی ہائی لیبل میٹنگ کے دو راؤنڈ میں کیا کیا ہوا اب اسے بھی جانیے صبح گیارہ بجے سے جمہو کشمیر کی سرکشہ آتنگ کے خلاف آپریشن کاؤنٹر انٹیلیجنس ٹیرر فنڈنگ کو روکنے ایل او سی پر گھسپیٹ پر پوری طرح سے روک لگانے کا پلان تیار ہوا ہے وہیں دوسرے دور کی بیٹھک جو دو بجے سے شروع ہوئی اس میں امرناتھ یاکرا اس کے دونوں مارک بالٹال اور پہلگام کی سرکشہ سنشک کرنے کے ساتھ یاتریوں کی سوویدھا اور دوسرے کئی اہم مسئلوں پر منتھن ہوا ہے ریاسی ڈوڑا کٹ ہوا سمیت جمہو کے چار حصوں میں ایک کے بعد ایک کر کے آتنگ کی حملے ہوئے ہیں گریہ منتری امیش شاہ نے اس پشت نردیش سمبندت اجنسی کو دیا ہے کہ آتنگ وادی ویروہ دی عبیان میں تیجی لائی جائے اور یہی نہیں جو اوورگراؤنڈ ورکر ہے آتنگ کیوں کی مدد کر رہے ہیں جب وہ بھارت کی سیما میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر بھی کڑی کاروائی کی جائے 29 جون کو جو امرناتھ یاترہ شروع ہو رہی ہے وہاں کیسے سوچارو روپ سے سمپن ہو گریہ منتری کا خاص فوکس اس بات پر بھی تھا گریہ منترالہ میں مہتوپون بیٹھا کا فوکس اس پوسٹر سے ساپ ظاہر ہوتا ہے جس میں سپیشل فوکس آن جمہو ریزن لکھا ہے کیونکہ دہشتگردوں نے کشمیر گھاٹی تی بجائے جمہو ڈیویزن کو ٹیرر لینڈ بنانے کی کوشیشن شروع کر دی ہیں جمہو میں آتنگ کی نیٹوک مضبوط کرنے کی ناپاک ساجش بیتے سال سے جاری ہے اس لیے اب سرکشہ بلوں نے جمہو میں آتنگ کیوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ جیسے مشن شروع کرنے کی تیاری کر لی ہے کیونکہ سال دوہزار بارہ سے جمہو اور کشمیر کے ریاسی میں کبھی آتنگ وادی واردات نہیں ہوئی لیکن بیتے سال سے جاری دہشتگردی کے کھیل میں اسی مہینے کی نو جون کی تاریخ کو آتنگ کی اندھ کی ڈیڈ لائن تیہ ہو گئی کیونکہ نو جون کو پاکستان سے گھسپیٹ کا رائے آتنگیوں نے ویشنو دیوی کے تیت یاتریوں کی بس پر حملہ کر نو شرط گھالموں کی جان لے لی اس آتنگ کی واردات میں 41 لوگ گم بھیر روپ سے زکمی بھی ہوئے ریاسی اٹیک کے ساتھ جمہو میں الگ الگ آتنگ کی واردات کو انجام دیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق جمہو کشتر میں جنوری 2023 سے آتنگ وارد کی 29 گھٹناوں میں کل 42 جان گئی وہیں ایک جنوری 2023 اور 13 جون 2024 کے بیچ کشمیر میں صرف 24 موت درج کی گئی یعنی پاکستانی آتنگ کی آکھاؤں نے ٹیرر کا ٹارگٹ کشمیر گھاٹی کی بجائے جمہو پر شفٹ کر دیا ہے جس کا مطور جواب دینے کے لیے اب بھارتیے سرکشابل ایکشن شروع کرنے جا رہے ہیں آتنگ کے خلاف آپریشن کو ڈبل بوسٹر ڈوز بھی ملنے جا رہا ہے وجہ ہے NSA اجید ڈوبال کے ساتھ اس مشن میں اجید ڈولو کی ماسٹر پلاننگ وار اگینس ٹیرر میں اجید ڈوبال کے بڑے اور سکسیسفل آپریشن کی کہانیاں تو سب جانتے ہیں لیکن اٹل ڈولو کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اٹل ڈولو بیتے 6 مہینے سے جمہو کشمیر میں تینات ہے خاص بات یہ ہے کہ بچھل 6 مہینے میں جمہو کشمیر میں کئی پریوجناؤں کو سفل بنانے میں اٹل ڈولو کا سب سے بڑا رول رہا ہے اٹل ڈولو نے شری نگر میٹرو کورپریشن بجلی کی پریوجنائے ٹوریزم کی پریوجناؤں میں اپنے انوبھاؤ کا استعمال کیا ہے گری منتری امیت شاہ کی بلائی بیٹک میں جمہو کشمیر کے مکشے سچے اٹل ڈولو نے سرکشہ سدھرن کرنے کے ساتھ امرناتھ یاترہ کی سیکیوٹی کو فل پروف کرنے کی پختار رنیتی پیش کی ہے اٹل ڈولو 1989 بیچ کے آئی ایس ادھکاری ہیں کیندر شاسط پردیشوں کے نوکر شاہی میں اٹل ڈولو کا بڑا مقام ہے اٹل ڈولو کو سال 2013 میں گردھنٹ دیوست پر سرہنی سروجنک سیوہ کے لیے راجی پورسکار مل چکا ہے 1996 میں جمہو کشمیر ویدھان سبح چناؤں کو سفلتہ پوروک آئیوجد کرنے کے لیے انہیں رجت پدک ملا ہے دسمبر 2023 میں اٹل ڈولو نے جمہو کشمیر کے مکش سچیو کا پت سمحالا جمہو کشمیر کے مکش سچیو اٹل ڈولو نے بھی اس بیٹک میں حصہ لیا کشمیری سمودائے سے تعلق رکھنے والے اجائے ڈولو کو کشمیر میں بھی کام کرنے کا خاصا انوباؤ ہے لہٰذا بھارت سرکار یہ امید کر رہی ہے کہ ان کے انوباؤں سے موزی سرکار 3.0 کا کشمیر کو لے کر جو ویچن ہے وہاں سفلتہ کو جرور پہنچے گا یعنی ڈولو کی بنائی رڑنی تھی ڈوبھال کی بنائے ماسٹر پلان پر چل کر اب آتنکھیوں کا خاتمہ ہوگا سرکشہ بلوں نے امرنات ہیاترہ کو سفل بنانے کے لیے جو تیاریاں کی ہیں انہیں دیکھ بھی دہشت گردوں کے پراند سوک جائیں گے امرنات ہیاترہ کڑی سرکشہ میں ہوگی اس کے لیے ضروری ٹروپس اور سازو سامان کی سمیقشہ بھی اس بیٹھک میں کی جائے گی ساتھ ہی امرنات ہیاترہ روٹ پر کوئی دکھت نہ ہو اس کے لیے اے آئی بیزڈ نگرانی سرکشہ ایجنسیوں کے دوارہ کی جائے گی اس سے پہلے گری منتری نے شکروار کو بھی جمہو کشمیر میں سرکشہ کے اسثیتی کو لے کر ہوئی سمیقشہ بیٹھک کی تھی اس بیٹھک میں گری منترالے کے کئی ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولس کے ڈی جی پی سی آر پی اف کے آلہ ادھکاری اور انٹیلیجنس گریڈ کے ورشت ادھکاریوں نے بھاگ لیا تھا گری منتری نے سبھی ادھکاریوں سے سرکشہ کے انتظام کو لے کر سوال کیے اور فیڈ بیک لیا امرناتھ یاترہ کے شبھارم کے لیے سادھوں نے جمہو میں ڈیرہ ڈالنا شروع کر دیا ہے 29 جون سے شروع ہونے جا رہی پویتر یاترہ کے لیے جمہو کے کئی مندروں میں سادھوں جھٹنے لگے ہیں آستھاوانوں کے اس اتصا کی وجہ بھارتی سرکشہ بل کی مستعدی ہے آتنکھیوں کے خلاف سینہ کا سرچ آپریشن تیز ہو گیا ہے پیر پنجال کے جنگلوں میں پناہ لے کر بیٹھے دہشتگردوں کے خلاف انٹی گریڈڈٹ ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے جس کے تحت دہشتگردوں کو دفن کرنے کے ساتھ ان کے مددگاروں کو بھی سرکشہ بلوں نے شناخت کرنی شروع کر دی ہے جمہو کشمیر کے دکشنی حصے یعنی پنچ, رجوری اور ریاسی علاقے کی پہاڑیوں کے گھنے جنگلوں میں پناہ لینے والے آتنکھیوں کی مدد پہنچانے والے اوورگراؤنڈ ورکر کی پیچان شروع ہو گئی ہے سینہ کی خوفیہ ستروں کی جانکاری بتاتی ہے کہ OGW کشمیر سے دھیان ہٹانے اور آتنکھی آگ کو جمہو کے علاقے کی طرف موردے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں دہشتگردوں نے جمہو کو آتنکھی ٹارگٹ بنانے کے آپریشن کو پیر پنجال کا نام بھی دے رکھا ہے کیونکہ فوج اور سرکشہ بلوں کی تابر توڑ آپریشن نے گھاٹی میں آتنکھی کمر پوری طرح سے توڑ دی ہے ایسے میں آتنکھیوں کے اس ایکو سسٹم میں گھاٹی میں زندہ رہنا اور اپنا وجود بچائے رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے لہٰذا کئی لیئر پر اپنے آپریشن میں تبدیلی کر کے آتنکھی آکاؤں نے نیا پلان تیار کیا ہے لیکن جمہو سیریل اٹیک کے بعد ٹررر پلان کا پردہ فاس شروع ہو گیا ہے دوبھال اور دلو کی جوڑی اب آتنکھیوں اور ان کے آکاؤں کا سنگھار کرنے جا رہی ہے ڈلی میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ میں اجت ڈوبھال کا یہ کونفیڈنسی آتنکھی آکاؤں ہافید سائب اور مولانا مسود آسر کی موت کا سبب بن سکتا ہے پاکستان میں آتنکوادیوں نے چندے والا گھٹالا شروع کر دیا ہے اور یہ گھٹالا کرنے والوں میں حضب المجاہد دین کے کمانڈر کا نام سب سے زیادہ اچھل رہا ہے آتنکواد پھیلانے کے نام پر اس وقت پاکستان کے گلی محلوں میں آتنک کی پیٹی رکھ دی گئی ہے شہباز شریف اور پاکستان کے جنرل بھی اس بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ایک بہت خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لینا چاہتے پاکستان میں آتنکواد پھیلانے کے لیے شندہ اکٹھا ہو رہا ہے دوکان سجی ہے شوٹی بھی بڑی بھی پاکستان میں ایسے سٹال کئی جگہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اسے دیکھئے یہ ہے سید سلاود دین آتنکی سنگٹن حضب المجاہد دین کا سرکر ساتھ میں کون بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ لیجے پیچھے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہے جو پاکستان کی سورکشہ ایجنسیوں کی طرف سے ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے یعنی سید سلاود دین پورے زور شور سے آتنکواد پھیلانے کے لیے پاکستان میں فنڈ جٹا رہا ہے اب یہ بات صاف ہے کہ سلاود دین کی ایسی میٹنگ کشمیر میں آتنکواد پھیلانے کے نام پر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آتنکی گھٹ ہر سال ایسی طرح آتنکواد کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر یہ رقم آئیے سائی کے ذریعے پیو کے پہنچائی جاتی ہے وہیں سے خسپیٹ کرانے والے آتنکیوں کو اس فنڈ کے ذریعے مدد دی جاتی ہے کشمیر میں آتنکواد پھیلانے کے لیے پاکستان کے سامنے فنڈنگ ایک بڑی مصیبت بن کر اوپری ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں انتراشوی پابندیوں کی وجہ سے پیسہ جھٹانا آسان نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آئیے سائی اس طرح فنڈنگ کو آگے بڑھا رہی ہے بتائے جارہ کی پاکستانی خوفی ارجنسی آئیے سائی نے اس بڑے آتنکی نتاؤ پر دباؤ بنایا ہے جو بھارت میں بڑی آتنکی کاربائی کو انجام دلائے سب ہی آتنکی سنگٹوں کو یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں ایک طرح سے آئیے سائی نے اپنی دان پیٹی تیار کر دی ہے یہ دان پیٹی کس طریقے سے کام اور وہ کون کون سے چہرے ہیں کہ کر کے ہم بتا بھی رہے ہیں اور اب اس میں پاکستان کے تمام آتنک کے گھڑ چندہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں آئیے سائی کی دان پیٹی اس وقت آتنک بات فیلانے والی فنڈنگ سکیم بن چکی ہے لوگ فنڈنگ کریں اس کے لیے کشمیر سے لے کر فلسطین کا نام لیا جاتا ہے جبکہ اس فنڈ کا کیسے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی کسی گلی کسی نکر تو کہیں چوراہوں پر اسٹال لگا دیے جاتے ہیں اب یہ تصویر دیکھئے موٹر سائیکل پر ایک بینر لگا دیا ہے اس میں جیش آتنک کی گھڑ کا نام لکھا ہوا ہے آگے ایک پلاسٹک کی ٹوکری میں پہلے سے نوٹ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر ہی چندہ دینے لگے ساتھ میں ایک پلاسٹک کی رائیفل بھی رکھ دی جاتی ہے تاکہ میسیج صاف ہو کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا اب آتنک بات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے کام کو بڑے پیمانے پر کیا چا رہا ہے کن چہروں کے ذرگی وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بار آتنک کی سنگٹوں کے بیچ بہتر تالمیل ہو اس کے لئے بڑی ذمہ داری سلاودین کو سوپی گئی ہے یہ سلاودین کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے دو اور جو چہرے ہیں حافظ سعید لشکر چیف جیش شیف مسعود ازہر یعنی اس بار فنڈنگ کو لے کر سلاودین کو باقی دونوں بڑے آتنکی سنگٹھن لشکر چیف حافظ سعید اور جیش پرمکھ مسعود ازہر کے اوپر رکھا گیا ہے ایک طرح سے کہیں کہ سید کے بارے میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سید سلاودین نے اب فنڈنگ کے لیے خود مورچہ سبھا لیا ہے اور اسی کے لیڈرشپ میں حافظ سعید اور مسعود ازہر کے آتنکی بھی فنڈ جھٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی یہ تینوں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آتنک کی پیٹی تیار کرنے کے لیے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آٹھ سو چالیس دن سے زیادہ کی جنگ کرنے کے بعد اب پتن نے بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے پتن نے صاف کہہ دیا ہے کہ روس نے جنگ میں سات لاکھ سینک اتار دیئے ہیں اور ادھر یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے روس کے لڑاکو ویمانوں کو زمین پر ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے موسیقی روسیوں 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 روسیقی پورا ید میں اترے سات لاکھ سینے پوتن کی وشوید دیاری لگ بھگ دین سال سے چل رہی روز یوکرین کی جنگ اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے نیٹو کے 32 دیش مل کر بھی روز کو کبھی ہرا نہیں پائیں گے پوتن نے 15 جون 2024 کو اعلان کر دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ روز نے یوکرین جنگ میں سات لاکھ سینکوں کو جھوک دیا ہے زرہ دیکھیں پوتن کی تیور کیا بتا رہے ہیں جو ہوا میں مارے گا وہ ہی زمین پر جیتے گا زرہ اندازہ لگائی ہے سات لاکھ سینک زمین پر لڑیں گے اور آسمان سے روسی جیٹ اور مسائلیں جب یوکرین اور نیٹو دیشوں پر حملہ کریں گی تو کیا حال ہوگا اصلی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے روس نے یوکرین اور نیٹو کے خلاف ایک ایسا شیطان اتار دیا ہے جو زمین سے آکاش تک یوکرین کے چیتڑے اڑا رہا ہے آخر روس کے سو تھرٹی فور لڑکو ویمان میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر یوکرین اور نیٹو کی وائوسینہ خوف میں آ گئی ہیں روس نے اتارا 2 in 1 شیطان لگ بھگ 36 مہینے کی جنگ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ گوس کے لڑکو ویمان 40,000 فیٹ سے بم برسا رہے ہیں جبکہ 400 فیٹ سے گولیاں برسا رہے ہیں آخر پتن نے اس لڑکو ویمان کو 800 دن کے بعد اب جنگ میں کیوں اتارا ہے 40,000 فیٹ سے بم مارا 400 فیٹ سے گولیاں برسائیں چاہے روس کے جنرل ہوں یا پھر یوکرین یا نیٹو کے جنرل سب ہی کا ماننا ہے کہ جس کی وائوسینہ اور ہوای سینہ کی طاقت سب سے پرچند ہوگی وہی یدھ کا ویجیتہ ہوگا پچھلے 21 دنوں سے روس پوروید, دکشنی اور اتاری یوکرین پر بھیشن حملے کر رہا ہے روس کے ان ہوای حملوں میں جہاں اسکندر اور کنزل جیسی بے حد طاقتور مسائلیں شامل ہیں وہیں ایران کے شاہید 136 شاہید 131 اور عراش 2 جیسے اپنی بھاتی حملے یوکرین کے کال بن چکے ہیں یہاں تک کہ روس کی روکٹ آرمی نے پوروی یوکرین کو موت کا کھلا بنا دیا ہے لیکن اتنے پرچند حملوں کے باوجود یوکرین نیٹو کے دم پر جنگ میں ٹھکا ہوا ہے اس لیے اب پتن نے اپنے جنرلوں کے ساتھ مل کر روس کا ایک ایسا لڑا کو ویمان جنگ میں اتار دیا ہے جو یوکرین کی راجدھانی کیو سمیت 8 شہروں پر بھائیانک گولا باری کر رہا ہے روس کا سو 35 ایک ایسا لڑا کو ویمان ہے جسے 2 in 1 شیطان کہا جاتا ہے روس کا سو 34 ایک ایسا فائٹر ہے جس کے اندر فائٹر جیٹ اور بم ورشت ویمان دونوں کی زبردست خوبیاں ہیں دیفنس ایکسپورٹس کے مطابق جنگ کے میدان میں جہاں یہ سو 34 لڑا کو ویمان امریکہ کے چوفی پوڑی کے F-16 اور پانچویں پوڑی کے F-35 فائٹر جیٹ پر بھاری پڑ رہا ہے تو وہیں بم ورشت ویمان کے روپ میں سو 34 امریکہ کے B-1B B-2 اور B-52 بم ورشت پر 21 ثابت ہو رہا ہے ایک انمان کے مطابق روس کا سو 34 فائٹر اب تک یوکرین پر 500 ہوای حملے کر چکا ہے آپ بھی جان لیجی کیسا ہے روس کا سو 34 لڑا کو ویمان روس نے اتھارا 2 in 1 شیطان سو 35 دو انجن والا دو سیٹ والا لڑا کو ویمان ہے سبھی موسم میں کام کرنے والا میڈیم رینج کا سوپرسونک بم ورشت اور سٹرائک لڑا کو ویمان ہے یعنی سو 34 بم ورشت کی طرح بم برساتا ہے اور فائٹر جیٹ کی طرح گولیاں برساتا ہے سو 34 2000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے اوچھتم گتی سے اوڑان بھر سکتا ہے سو 34 4000 کلومیٹر تک گولی باری کر سکتا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ سو 34 4500 100 کلومیٹر کے وزن کے ساتھ اوڑان بھر سکتا ہے اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 72 فٹ اور 2 انچ لمبا ہے جبکہ اس کی ہنچائی 19 فٹ اور 5 انچ ہے اپنے وشال آکار کے باوجود سو 34 پروز میسائلوں اور 8 ٹن کے بموں کے ساتھ سٹی خملا کرتا ہے پوٹین نے امریکہ سمیت نیٹو کے 32 دیشوں کو سیدھی دھمکی دی ہے کہ اگر روس کو چھیڑا تو پھر روس گھر میں گھس کر مارے گا پوٹین نے صاف دھمکی دی ہے کہ یورپ اور پشیمی دیش اگر روس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو روس بہت بڑے یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پوٹین نے تیسرے وشویدھ سے لے کر پرمانو جنگ تک کا اشارہ کیا ہے پوٹین اور روسی سینکوں نے زوردار ہرے کا نعرہ لگا کر روس سے ارادے جتا دیئے ہیں جون مہینے میں یوکرینی سینہ ہر دو دن بات دعوے کر رہی ہے کہ اس نے روسی سینہ کے سکھوئی 57 جیسے لڑا کو ویمانوں کو ڈرون ہملوں میں مار گرایا ہے یوکرین کو اپنی ڈرون طاقت پر اتنا ناز ہے کہ اب اس نے دعوے کیا ہے روس کا فائٹر اور بومر دونوں خوبیوں والے سکھوئی 34S کو اس نے اڑا دیا ہے لگ بھگ 4 سے 500 خوبی 34S کو مارنے کا دعوہ یوکرین کر رہا ہے ذرا یہ تصویر دیکھئے سیٹیلائج کیمروں نے کتھے طور پر یوکرین سینہ دوارہ روسی ہوای کشتر کی پہلے اور بات کی تصویریں دکھائی گئی ہیں اوپن سورس انٹیلیجنس وشلی شک بریٹی افریق دوارہ ساشا کی گئی ایک پوسٹ میں روس میں مورو زواز کا ہوای ادھے کی تصویر 4 جون کی دیکھی جا سکتی ہے اس کی چھت اور رنوے برقرار ہے اس کے باہر کئی سکھوئی 34S کھڑے ہیں علاقی 14 جون کی تصویر میں روسی رنوے تباہ دیکھ رہا ہے اور باہر کی طرف ایک بھی سکھوئی 34S لڑا کو ویمان نہیں دیکھ رہا ہے یوکرین کے رکشہ خفیہ پرمک کریلو بودانو کے دعووں کے مطابق یوکرینی سینہ نے 13 سے 14 جون کی رات کو روس کے مورو زواز کا ہوای اڈے پر حملہ کر سکھوئی 34 تباہ کیے ہیں دعوی ہے کہ 70 ڈرون یوکرینی ڈراغن اور سپیشل ڈرون تھے جنہوں نے تباہی مچائے حالانکہ روس کا دعوی ہے کہ اس نے یوکرین کے سب ہی ڈرون مار گرائے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ ہارتہ یوکرین اچانک روس پر تابر توڑ حملے کیسے کر رہا ہے بھاری ہتھیار اور فائٹر جیٹ کے لیے ترس رہا یوکرین بھیش اور پلٹوار روس پر کیسے کر رہا ہے اس کا جواب ہے روس کا الیکٹرونک وار فیر اور ڈرون ناملوں کی طاقت جو روسی سینہ پر تہر بن کر ٹوٹ پڑے ہیں ذرا یہ ویڈیو دیکھئے روس یوکرین جنگ سے آئے اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں یوکرینی ڈرون کو روسی سینکوں پر بم گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ وہ روسی سینک تیزی سے تباہ امارتوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں فوٹیج میں روسی سینکوں کو یوکرینی ڈرون بم کی چپیٹ میں آنے سے پہلے تباہ امارتوں میں چھپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو یوکرین کے سشستر بلوں کے گراؤنڈ فورس کے ہیت مین ایوان ویوارسکی کے نام پر اٹھاونوی سیپریٹ موٹرائز انفینٹری بریگٹ سے حاصل کیا گیا ہے یوکرین کی اٹھاونوی سیپریٹ موٹرائز انفینٹری بریگٹ کے ڈرون بم ورشکوں کے ایکسپورٹس نے روسی سینکوں پر حملہ کیا ہے ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس ڈرون حملے میں کتنے روسی سینک مارے گئے ہیں لیکن اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کے ڈرون فورس چن چن کر روسی سینکوں اور ان کے ہتھیاروں کو نشٹ کر رہی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ روسی یوکرین کو ہرانے کے لیے ہوای حملوں پر زیادہ بھروسہ کر رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ 1 جون 2023 کو ہی روسی وائیو سینہ کو سو 34 کا نیا بیچ مل گیا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے روس نے سو سے زیادہ سو 34 کو کہاں کہاں تینات کیا ہے روسی وائیو سینہ نے سو 34 کو روس سے لے سیریا تک سات ایئر بیس پر تینات کر رکھا ہے جہاں سے روس یوکرین پر حملے کر رہا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ روس نے 106 سو 34 ویمانوں کو جنگ میں اتار دیا ہے کچھ ریپورٹ کے مطابق 10 سو 34 لپیٹ سک ایئر بیس سے پوروی یوکرین پر حملہ کر رہے جبکی 234 اکھی بینسک ایئر بیس سے حملہ کر رہے ہیں 24 سو 34 ورونیش مال شیو ایئر بیس سے دکش یوکرین پر حملہ کر رہے ہیں 24 سو 34 مورو زوسک ایئر بیس س اتاری یوکرین پر حملہ کر رہے 24 سو 34 خوربہ ایئر بیس سے کیو اور اس کے آس پاس حملہ کر رہے ہیں 24 سو 34 سیریا کے لاتکیا میں خمیمیم ایئر بیس سے حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں باقی سو 34 ہوا میں امریکہ اور نیٹو کے بومر اور فائٹر جیٹ کو خدیر نے پوٹن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکہ اور پاشمی دیشوں کے ہتھیاروں کو یوکرین میں دھباہ کر کے رکھ دیں گے سو 34 نے روس سے ایک تیر سے دو نشانے ساتھ لیا ہے پہلا یوکرین کو ملے مک 29 جیٹ کو سو 34 ہوا میں ہی تباہ کر رہا ہے جبکہ یوکرین کو ملنے جا رہے دو سو لڑا کو F-16 جیسے بیمان سو 34 کے سامنے ٹک نہ ہی پائیں گے جبکہ امریکہ کا F-35 پانچویں پیڑی کا لڑا کو بیمان بھی روس کے چوتھی پیڑی کے سو 34 کو آسانی سے مار نہیں پائے گا یہی وجہ ہے کہ روس نے ہوایی طاقہ کے دم پر یوکرین کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے یہ نہیں ہوگا اور باہر سو لڑا ہے میں باہر سو لڑا ہے کہ میں باہر سو لڑا ہے میں باہر سو لڑا ہے کہ میں باہر سو لڑا ہے اسے کے لئے سو جائیں گے وہاں ہوں تو کلی کے سے باہر سو لڑا ہے کل ملا کر پوتن کے کی تیور بے خطرناک اور مناشک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا پوتن کے کروڑ کو بھاپ نہیں پا رہی ہے اگر نیتو نے روس کو تباہ کرنے کی بوشش کی تو روس اپنے وجود کو بچانے کے لیے دنیا کو تیسرے وشید میں ضرور جھوک دے گا ترجمة نانسي قنقر